موسیقی 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 کئی بار اپنے آسوچ پڑھ دیں سوال بھی کیتا جائے کہ سیکھ قومہ دے وقت سبتوں پہلا شید کون ہویا تو اپنے زیادہ تارے لکھ دیں یہاں تان تان ساتھ گروہ شری گروہ ارجن صاحب جی مہارات کیونکہ جنہی فرشت شید ہی مننی جاندی ہے گروہ ارجن صاحب دی مننی جاندی ہے کہ انہ نے اپنی شہادت دیتی انہ نے اپنی شہادت دیتی آپ خود شید ہوئے ہو تتی تویتے بیک پر جدو ہاں تھوڑا جا بیک جاننے ہیں تھوڑا جا پیشان جاننے ہیں تی آس دی وچ تا گروہ نانک صاحب دی ٹیم ہی اشادتا ہوئی ہیں جدو بابر نے لاہور شہر اتی حملہ کیتا تا انہیں شہر نو آگ لگا دیتی سی او آگ لگائی جاندے سی تے ایجڑے گروہ دے پیارے سن پائی تارا پوپٹ جی اے آگ بجائی جاندے سی دیکھو جے کر کس دا پلا کرنا ہوئے نا تے بابر نانک نے بڑی پیاری گل سمجھائی سی صدہ نو جتو گروہ نانک صاحب نے اپنے صدہ آتاں دی گال کی تی تاں صدہ نے کیا بھی تو اڈے کیڑے صدہ آتا ہے میں نا گروہ نانک صاحب نو پوچھے دیا ہے بالا بالا شد ورد دیا کیونکہ گروہ نانک صاحب دی عمر کیول تے کیول تے تی سال سی کیول اس ٹیم اور اونا دیا عمر بولمیان سی تاں گروہ نانک صاحب نو بالا ہی کہندے یہ نانک بالا نانک ہے بالا نانک شد ورد دے ہو کہندے ہی نانک تو اڈے مڈلے کیڑے صدہ آتا ہے تاں گروہ نانک صاحب نے کیا میں ایسی نو پرمانکتہ دینا نمبر ایک کرت کرنی سبتوں پہلا کرت کرن دی نگال ہون دی ہے نام جب پندی نہیں سبتوں پہلا کرت کرو جیڑا بندہ ویلڑ ہے نخٹو ہے انہوں گروہ نانک صاحب نے کدے ہوئی برداشت نہیں کیتا پروانی نہیں کیتا جے شرید وچتاکت ہے ہمت ہے بالا ہے تاں گروہ نانک صاحب نے کیا مکھٹو ہوئے کہ کان پڑھائے مکھٹو دا مطلبہ ہی کندے ہیں پاں چنگا پلا شرید ہوئے اٹھا کرتا ہے تے بندہ منگنا تو رپے سبتہ ماری گلہ نا مکھٹو ہوئے کہ کان پڑھائے گور پیر صداے اپنے اپنوں گروہ بنا لے اپنے اپنے اپنوں کوئی پیر بابا بنا لے مکھٹو ویلڑ نوں نہیں کہنے مکھٹو مکھٹو ہوئے کہ کان پڑھائے گور پیر صداے منگنا جائے تاں کہیں مول نہ لگی ہے پاں ادھا مطلب ہے پول کے بھی ایسے بندے دے نیڑی نہ جاؤ پکھنڈی ہے کال کھائے کال مطلب میند کرنی کال کھائے جیڑا بنتا میند کر کے کھاندہ پھر کش ہتھوں دے تے کسے دوجدی بھی حلپ کردہ نانک رہا پشانے سے اوہ صحیح رستے تے تو ریا اوہ سچا ترمی ہے اے ہو جہاں دی سنگت کر کے دنیا تو تریا جا سگدہ تے ان جڑے ہوتے سی سے دو سارے ویلڈسن پٹھیاں سدھیاں سمدھیاں لگاؤن والے لوکانو چکران چپاؤن والے لوکانو دسن والے کار پروار چلیا کہ تسی نرکانو جاؤگے نرکانو جاؤگے ایتھوں تاک کے گورکنات جتھوں اے پنت چلیاں انہیں اورت لئی باغ گن شبد ورتیا اپنی بانی وچ گورک بانی جیڑی ہوچے باغ گن شبد ہوندہ باغ گن باغ گن دا مطلب بگیا اڑنوں دا اورت لئی اوہی نی ملوکہ ایتھوں تاک نیوی سوچ دا مالک سی بندا تے گرنان صاحب انہیں تا مننے نہیں صدہ کہتا سی میں وردی ہیں سیدھا تا گرنان صاحب انہیں کہن دے بھئی ٹھیک ہے تس ہی اپنی صدہ آت دسو گرنان صاحب انہیں کہا میرے تین صدہ آتا ہے موڈلے پہلا کرت کرو وے لڑنی بننا پھر جا کے انہوں دا نام جاپو پھر پرماتما دی گل پہلا کرت کرو پھر راب دی گل پھر اکھیر چا کہن دے ونڈ شکو ونڈ کے کھاؤ پا ونڈ کے کھاؤ دا مطلب بے نہیں ہے کہ کلہ روٹنے ونڈنیاں یہاں مطلب جا گوڑوی تو آڈے کھاؤ دے ونڈو نوڑ جاہوی ونڈو کس دا پلا کرو جا تس ہی پلا کر سکتے ہو تے کرو ہار ایک پاک تو ونڈ کے شکن دی گل کیتی ساتھ گرنے اور میں نے کچھ آندہ ہے تو میں کہاں میں نے کچھ نہیں آندہ جی میں دسنانی کسے نوں کئی ورندہ بھی میں نے آندہ ہے پر میں دسنانی میرے کل گیان ہے نوڑ جاہ میں دینی نہیں تو آنوں میرے کل آن نکتے ہیں میں دسنانی نہیں تو آنوں وہ تھے اپنا گناہ گار ہو جانے ہیں جو تو آڈے کل ہے وہ ونڈ کے شکنہ پاں میں کپڑے ہے پیسہ ہے آندانہ ہے نول جائے کچھ بھی ہنر ہے ونڈو تا گرنان صاحب نے انہوں نے نا ایک چکر چپا دتا انہوں نے چکر کیڑا انہوں نے کیتا چلاک بڑی سی ہو یہ کرتو سی بانی پڑھ سکتے ہو تا سدھ گوشت کتے پڑھ کے بکھے ہو گرنان صاحب نے بانی بڑی اہم بانی ہے سدھ گوشت پڑھنے والی بانی پڑھ کے بکھوں اینے انہوں نے گنجل دوہ دار سوال گرنان صاحب نے کیتے کہ مارا موٹا بندہ ہوتھی ہاتھ شڑ جاندہ گرنان صاحب نے انہوں نے ایک تیل دتا تیل بہت شوٹا جاندہ انہوں نے ایک تیل دے کے گرنان صاحب دے سامنے راکھ کے کہیں دے آ تلی تے تل پے آ آ تیل جیڑا ایسی چلاسی جانے ہیں نا چلاسیاں چے وانڈ کی دکھاؤ ہوں تو انہوں دیتا بھی تیل شکو لیکن سانو میں یہ چاہید ہے تو انہوں دے دیتا تو یہ کھاؤ لیکن سانو میں یہ چاہید ہے سانو میں یہ دی لوڑ ہے وانڈ کے شکاہ ہو تا گرنان صاحب خوش ہوگے خاص پہ پی ایک ایڑے چکران دوے چپاؤں دی کوشش کر رہے ہیں کئی وار آپ گرونال بھی چلاکیاں کر دیں جیڑا بندہ گرونال چلاکیاں کر دیں کوشش کر رہے ہیں دیکھو جی گرونال چلاکیاں پتا جی میں تا کوشش بھی کر لہا ہاں پر گرونال چلاکیاں کیتیاں کئی وار بندے نو پاری بھی پہ جن دیں گیاں گرونال صاحب نے پائی مردانے نو کیا مردانے ہیں اینہ دائی جیڑا آپے آنا کوٹ آنا کونڈا اے چاک کے لئے کیا لیاں دا جیڑے کونڈے دے وے چوکو اٹھ کٹ کے پین دے ان کے شرد آئی اوہی کونڈا تے اوہی ڈنڈا پھڑیا پرانے ٹیم تے ساڑے پینڈا دے وے چوی تے دیں چالدہ اندہ سی پھلنا کونڈا ڈنڈا ہی چالدہ اندہ سی مکسیاں مکسیاں تے بات چے نجھ رہی ہیں کونڈے دے وے چی سارا کوچھ کٹنا اپا بندے اندے سی اوہ کونڈا ڈنڈا لے کے آئے پرنانک صاحب نے کہا چے پانی سوٹا پانی پایا وے چے تیل سوٹے ہا کہ اندے بس کما دے چی ڈنڈا کمایا کہ سارے صدہ اندوں کیا لائن چے بہجو لائن چے بٹھا آکے کولیا چے بڑا آکے سارا اندوں پانی پلاتا کہ اندے اے سارے پانی دے وے چو تیل موجود ہے صدہ اندے پیتا تھے بڑے خوش ہوئے کہ اندے بڑی ترتیب ہے گونڈان صاحب نے کہا بندے دا دیل ہونا چاہی دا بندے دی نیت تو نہیں چاہی دی تیلوی ونڈ کے خدا جا سکتا آکو ساتھ نام جے بندے دی نیت تو ہوئے تے تیلوی ونڈ کے خدا جا سکتا جے بندہ بادنی تو ہوئے تے لکھان رپیہ بنی ونڈ دا وادو پہ انتاونی ونڈ دا تے گونڈان صاحب نے کہا اے میرے مڈلے صد آتا ہے اور میں ایسا ہی آتے اے ہو جے میں پنت چلاواں گا جیڑا دنیا دے وچے روشنائی کرے گا کلہ آپ نہیں دو جیاں دے بارے بھی سوچ کے چلو اے ہی گرونانک صاحب دا کار ہے اے سلی گردوارے صاحب آنا دے وچے اے چیز سامنے رکھی گئی اپا جنو متھا ٹک دے ہیں باپو جی نو تاں گولک لائی جان دی ہے گولک گولک دا مطلب سیخ قوم دے وچ کی کر دیا گیا اے گرو دا موئی سمجھ لو گولک اپا ایک ایک ڈالر پینیاں سینٹ کوجوی لے آکے چڑھا ہونے آئے تھے وہ ایک بندے دے موچے نہیں پہندہ وہ لکھا جانیاں دے موچے پہندہ وہ دنال بیلڈگاں باندھی آنے وہ دنالی گرو کر دے کاروبار چال دے وہ دنالی سارا کچھ ہوندہ اور ایسے لئی ہی ایک سوند دی پرثہ رکھی گئی کہ جو تیرے کول ہے چپچ پیتا ہو دے چے پا دے کس نے دستان دی لوڑنی میں کنہ رکھیا تو کٹ پا رہے ہیں ود پا رہے ہیں لیکن تینوں رسپیکٹ سیم ہی ملنی ہے ایک برابر ہی ملنی ہے تو جو پائیں گا گرو نانک تیرے ہوتے کرپہ ہی کرے گا ایسے لئی ساتھ گرو نے کیا کہ اللہ آپ نے لئی نہیں جیونا سارے سنسار لی جیو سو میں تاں ایسے گل نوں تھوڑا جو ایڈ کیتا کہ سانوں اے بھی سمجھ ہونی چاہی دیا ہے کہ اپا جو کمونے یا جنہ ساڑے کل ہے او دے وچوں تھوڑا بہتا دستان دی گرو نانک دے کھاتے لئے بھی کر دے جائے ہو ودہ ہی جانا ودہ پہ ہی جانا پائی تارہ پوپٹ جی دی سوچ بھی ایسے سی انہوں نے کیا کی ہو یا تسیہیں اگل آرہی ہوں وڑے لیول تے لارہی ہوں کوئی نہیں اپا شوٹے لیول تے بجائی جاننے ہیں انہوں نے بالٹیاں چکیاں پانے شوٹے چکے تا انہوں نے پانی سوٹنا شروع کر دیتا جیڑے انہوں نے شپائی سانو انہوں نے پائی تارہ پوپٹ جی نو پکڑ لیا اے مڈلے سکھاں وچوں دے ہے پائی گردہ صاحب نے وی جکر کیتا پکڑ کے انہوں نے رسیاں نے بن دیتا گیا تاں او دے توں بعد انہوں جیڑے کوڑے سانو انہوں نے کوڑے دے جیڑے پیر اندے سمہ پکنے انہوں نے کوڑے دے سمہ دے تھا انہوں نے لطار کے اے ستنا شید کیتا آخر کار انہوں نے اگ لگا دیتی گئی اے ستریک کے دنال انہ دی قربانی ہوئی سیکھ قوم دے اے سب تو پہلے شید ہوئے ہے پائی تارہ پوپٹ جی جیڑے پہلے شید منے جن دے یا قوم دے ودوانہ مطابق پائی تارہ پوپٹ جی ہوئے تو بعد شید دیا دا جیڑا نا ایک کھاتا کھل جن دا قوم دے سو پیاریو میں تاں گلک ہی ہے جدو تاں گروہ نانک سیب نو پتا لگا تے مہار آج نے کیا پاہ میں شوٹے لیول تے یاگ بجائی بجائی تاں سہی آگ لگاؤن والا چنگانی ہندہ آگ بجاؤن والا چنگان دا تے جنہ نے یاگ بجائی انہ دا نام مدھوں تاک رہنا جدو تاک گروہ نانک سیب دا نام رہے گا سو جدو اپاں واہ گروہ دے کاروچ آنے یا ارداس کر دے ہیں ایسی ہی منگ منگیا کرو کہ مالکہ کس دا ساڑھے کولوں پا لاؤوے ساڑھے اتھی کس دا پا لاؤوے ساڑھے موتوں کس دی بریائی نہ ہوے ساڑھے موتوں چنگیائی نکلے ساڑھے بول چنگے نکلن آسی سوڑنا دا پلا کریے سوچ چنگی رکھیے ایک چیز یاد رکھے ہو گروہ بند سیبنے بھی گلکی سی نور جہانو جو جہاں گردی کاروالی سی انہو کیا سی کہ نور جہاں جیڑا انسان دوگ اللہ یاد رکھ دا وہ بندہ کدے مردانی ہے وہ بندہ کدے مارے پاسی نہیں پہندا انہیں کیا کیڑی ہیں تو ساتھ گروہ نے کیا ایک موت ایک اللہ ایک موت یاد رکھو ایک راب یاد رکھو ہر وقت سوچو پتہ نہیں کتوں فوق نکل جانی ہر وقت سوچو راب سانو ویکھ ریا سی سی ٹی وی فیلو سکتے راب داتا ہمیشہ لگایا وہ سانو تک ریا اندر بار ہر جگہ اندروں ہی دیکھ ریا سانو باروں ہی دیکھ ریا ساتھ گروہ نے کیا نور جہاں جیڑا انسان راب نو یاد رکھ دا موت نو یاد رکھ دا انسان کدے کدے مارے کامنی کر دا کدے پٹے پاسی نہیں پہندا جیسے بندے نو یاد ہے نا پیپ مر جانا ہمیشہ نہیں رہنا وہ اے ہی کہے گا وحی گروہ کرپا کریں جندگی دا کوئی پتا نہیں کچھ چنگا ہووے ساتھ ہوں تے آپاں جدو دنیا تو جائیے بھی تا ہم یہی سوچئے کہ کم سے کم کو نا کو چنگا تا کیتا کوئی گل نہیں سو جڑا گرسک ہے او ایسی ہی ارداس کردہ ہے تے اوڈی ارداس دے شب دن دینے تا ڈی دار پراب منگنا دار کدے نہ شوڑے تا ڈی دا مطلب ہے منگنا والا تا ڈی میں تیرے دردہ منگتا ہاں تے وحی گروہ میں تیرا قدید داری شہ ڈانگا